پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے عزیزانے ملت سلامیہ یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی کچھ کہنا مناسب سمجھوں گا دیکھئے آج ہمارے معاصرے کے اندر ایک مسئلہ بہت بڑا بنا ہوا ہے کہ پسند کے شادی لاؤ میریج آج میں ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو فلمیں دیکھ کر ڈرامیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی لاؤ میریج کریں گے میری بہنوں یاد رکھنا اگر اس دنیا میں سب سے مہنی کوئی چیز ہے تو وہ وفا ہے آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر ویٹھتی ہوں ارے آج کا دور تو اس قدر بے وفائی کا دور ہے کہ آج تو لوگ اللہ رسول کے بھی وفادار نہیں رہے تو وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے میری بہنوں یاد رکھنا جو لوگ اپنے ماباب کا وفادار نہیں رہا وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں آپ کو بتاؤں میری بہنیں بھولی بھالی ہیں میری بہنیں سیدھی سادھی ہیں ان کو بہلایا فسلایا جاتا ہے کوئی زیبر کا لالچ دیتا ہے تو کوئی نیو دنیا بسانے کی بات کرتا ہے کوئی تارے قدموں ملانے کی بات کرتا ہے تو کوئی جان دینے کی بات کرتا ہے لیکن میری بہنوں میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں مجھے بتاؤ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی آپ سے وعدہ کرے تو وہ وفا بھی کرے گا نہیں نا اس لئے آپ میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا اگر آپ سے کوئی داڑی والا بھی وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دوں گا میں تجھے یہ دوں گا میں تجھے یہ دکھاؤں گا میں تجھے یہ دکھاؤں گا میں تجھے فلا جگہ گماؤں گا میں تجھے فلا جگہ گماؤں گا میری بہن تب بھی آپ اس کی باتوں میں نہیں آنا آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو آپ کے ساتھ افیر کیوں کرتا اگر وہ دیندار ہوتا تو آپ سے نجائز تعلقات قائم کیوں کرتا میری بہن یاد رکھنا اگر آپ کپڑوں کے خریدنے میں دھوکہ کھا گئی تو آپ کپڑے دوبارہ خرید سکتی ہو لیکن شوار جو ہے وہ ساری زندگی کا ساتھی ہوتا ہے اگر آپ اس کے ہی سلیکشن میں دھوکہ کھا گئی تو آپ کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی اس لیے میری بہن سیریل یا مووی کی ایکٹرس کو اپنا آئیڈیل مت بنا اس لیے کہ سیریل کی جو ایکٹرس ہے وہ صرف ایکٹرس ہے اس کی پوری زندگی صرف دھائی تین گھنٹے کی ہوتی ہے ارے آپ کی پوری زندگی دھائی تین گھنٹے کی تھوڑی ہے آپ کو تو پوری زندگی ساتھ رہنا ہے اس لیے میری بہن ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں لیجیے یہ بات بھی سن لیجیے اس بات کو بھی اچھی طریقے سے جان لیجیے لیکن توجہ سے سنیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی کرنی چاہیے لیکن میری بہن توجہ سے سنیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرماتے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بکر صزیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگا تم میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں منتظر ہوں کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے کیا ارشاد فرمائے حضور نے کہ ابو بکر میں انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اب عزیزان ملت اسلامیہ میری بہنوں پتا چل گیا سوہر چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اس میں اتنی ہی زیادہ خیر ہوگی تو پتا چلا جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اس میں اتنی ہی زیادہ خیر ہوگی ایک مرتبہ دروسی پڑھ لیجی اللہ مسلی علیہ سید نام و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیہ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بہنوں یاد رکھنا سوہر چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اس میں اتنی ہی زیادہ خیر ہوگی اس لیے آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ صرف اپنی مرضی سے ہی نہیں کر لینا اس میں آپ کے دادہ دادی ماں باپ بھائی بہن کی بھی مرضی ہونی چاہیے ماں باپ کو چننے دو ہاں پھر تم بھی اتنی بے بس نہیں ہو کہ ماں باپ جہاں چاہیے تم کو دے دے نہیں نہیں پھر تم کو تمہاری شریعت نے اتنا حق دیا ہے کہ ماں باپ جس کو چنن کر لائے اس کے بارے میں تم ہاں یا نہ کر سکتی ہو تو اگر تمہیں وہ رشتہ منظور ہے تو ہاں کر سکتی ہو اگر تمہیں وہ رشتہ اچھا نہیں لگتا تو تم اس کے بارے میں نہ کر سکتی ہو لیکن عزیزانے ملت اسلامیہ میرے بزرگو میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا دیکھئے لڑکے اگر لڑکے کا رشتہ کریں تو لڑکا اس میں کہیں نہ کہیں اپنی مرضی رکھی دیتا ہے اور میں گاؤں سے دیہات کا رہنے والا آدمی ہوں دیہاتی آدمی ہوں میں جانتا ہوں اپنے گاؤں کی بہنوں کو کہ وہ اکثر جب ان کے رشتے ہوتے ہیں تو وہ مارے شرم کے ماں باپ کی عزت کے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی اس لئے میرے بزرگو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جس طرح بیٹے کا رشتہ آتا ہے آپ بیٹے سے معلوم کر لیا کرتی ہو کہ بیٹا آپ کا یہ رشتہ آیا ہے اسی طرح آپ جب بیٹی کا رشتہ آئے تو بیٹی سے بھی کم از کم معلوم کر لیا کرو کہ بیٹا فلا جگہ سے آپ کا رشتہ آیا ہے ہاں کرنے اگر آپ نہیں معلوم کر سکتے تو لڑکی کی ماں سے معلوم کرا لیا کریں کہ بیٹا تیرا رشتہ فلا جگہ سے آیا ہے ہاں کرنے تم کہیں معلوم نہیں کرتے لیکن عزیزان احمد اللہ السلام میں آپ کو بتا ہوں آج لوگوں کو محبت کے نام پر نسا چڑھا ہوا ہے لیکن یاد رکھنا یہ محبت نہیں ہے یہ نفسانی خواہشات ہے میرے بھائی و بہنوں خواہشات کی طرف مت جاؤ دنیا کی حسن و جمال کی طرف مت جاؤ کیا آپ میری بہنوں مجھے بتاؤ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی آپ سے میٹھی باتیں کر لے کسی کی زبان میٹھی ہے تو وہ اچھا بھی ہوگا ارے کسی نے آپ سے دو چار میٹھی میٹھی باتیں کر لی تو کہ یہ ضروری ہے کہ وہ دل کا بھی اچھا ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب شکاری پرندے کا شکار کرتا ہے تو وہ پہلے جال بچھاتا ہے پھر جال کے اوپر دانے ڈالتا ہے اب پرندہ دانے دیکھ کر لالچ میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی پرندہ آ کر جال پر بیٹھتا ہے ابھی پرندے کے موں میں دانا جا بھی نہیں پاتا کہ اتنے میں پرندے کا پیر جال میں فس جاتا ہے اور میری بہنوں یاد رکھنا اب پرندے کا پیر جال میں فس گیا اب جب ایک بار پیر جال میں فس جائے اس کے بعد پرندہ اپنا پیر نکالنے کی کتنی بھی کوشش کری لیکن پرندہ اس پیر سے اس جال سے اپنا پیر نہیں نکال سکتا اور میں آپ کو بتاؤں پھر وہ پرندہ اپنا پیر اس جال سے نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن جتنا پیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس میں فستہ چلا جاتا ہے اس لیے میری ماں اور میرے نوم آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی آپ کو گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے مگر آپ یاد رکھنا آپ ایسے لوگوں کے بہکابی میں کبھی متانا پسند کے شادی کرنے والے میں اپنی بہن اور بھائیوں سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ میری بہن آج جو آپ سے پسند کے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے نا تو وہ ضرور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ سے پسند کے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے کر رہا ہے نا ذرا آپ سوچو تو سہی جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہوا وہ آپ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے جس معنی اسے نو مہینی اپنے پیٹ میں رکھا جس معنی اسے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا جس معنی اسے انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا جس معنی اسے بولنا سکھایا جب وہ نوجوان آپ کے حسن کی وجہ سے ایسی ماں کے ساتھ گداری کر سکتا ہے جب وہ نوجوان آپ کے حسن کی وجہ سے ایسی ماں کے ساتھ گداری کر رہا ہے تو جب اس نوجوان کو آپ سے زیادہ خوبصورت اللہ کی نظر آئے گی تو کیا وہ نوجوان آپ کے ساتھ گداری نہیں کر سکتا ضرور کر سکتا ہے اس لئے میری بہن یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ آپ کا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائیوں بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی کے بہکابے میں نہیں آئیں آپ دنیا کے بہکابے میں نہیں آئیں آپ میری بھی آپ سے میں میں یہ لاشت بات ریکویشٹ کروں گا کہ آپ کو کبھی بھی اپنا زندگی کا ساتھی اپنی مرضی سے تہہ نہیں کرنا ہے اپنے ماباک کی مرضی سے تہہ کرنا ہے